بڑی گنیمت ہے تیری محفل میں جدر بیٹھے ہیں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں حضور کی نگاہ میں بیٹھے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے جو جو بندہ چاہتا ہے آج میں بھی بکشا جاؤں میرے ماں باپ بھی بکشے جائے ہاتھ اٹھائے ذرا ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں سارے چاہتے ہیں ہاتھ نیچے کیجئے گا اب جس جس نے ہاتھ اٹھا کے گوائی دی ہے کہ بلاول بھائی ہم چاہتے ہم بھی بکشے جائیں اٹھنے سے پہلے ہمارے ماں باپ بکشے جائے ایک بار اچھی سبان اللہ فرمائے ذرا میں اس بی بی کی بارگاہ میں نوکری پیش کرنے لگا ہوں بھائی ساجد علی نکشبندی صاحب ملک عارف صاحب نبیل بھائی بھائی رہیل احمد کھوکر صاحب اور بھائی یاسین صاحب جتنے باپ جملہ ملک برادران کھوکر برادران اور جتنا جملہ یہاں پہ باپ بیٹھے ہوئے ہیں اس بی بی کی بارگاہ میں نوکری پیش کرنے لگا ہوں جس کا ذکر سن کے ہم انسان تو انسان دریاؤں میں مچھلیاں ہواوں میں پرندے بلوں میں چوٹیاں آسمانوں میں فرشتے بادو ہو جاتے ہیں میں اس بی بی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے آنے سے خود رسول کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کے آنے سے خود رسول کھڑے ہو جاتے ہیں میں چار مسلے پیش کرتا ہوں آپ کا ذوق میرے ذوق کے ساتھ ہوا انشاءاللہ میں چند اشار پیش کروں گا میں یہی پہ مائنڈ اپ کر دوں گا سنیے گا میں نے کہا رب اکبر کی مخصوص انعیت بیٹی چوتھے مسلے پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں نے پڑھنا کہ آپ نے سننا کیا ہے نبیل بھائی سنیے گا رب اکبر کی مخصوص انعیت بیٹی بیٹا ماں باپ کے لیے نعمت تو رحمت بیٹی رب اکبر کی مخصوص انعیت بیٹی بیٹا ماں باپ کے لیے رحمت بیٹا ماں باپ کے لیے نعمت تو رحمت بیٹی گلشن زیست کی ہر شاخ تھلی بیٹی سے ارے نسل پیغمبر اسلام چلی بیٹی سے نسل پیغمبر اسلام نسل پیغمبر اسلام چلی بیٹی سے جو بندہ چاہتا ہے میری ماں میری بہن میری بیٹی مننے کے بعد جنت میں نبی کی بطول بیٹی کی کنیزوں میں شامل ہو جائے ایک بار ماتے میں ہاتھ رکھ کے یا ہاتھ کھا کے کہیے گا سلام زہرہ سلام زہرہ زہرہ دا سیدہ زہرہ سیدہ دا سیدہ زہرہ زہرہ سنیے گا ایک لکھو زہرہ زہرہ یا سیدہ زہرہ میں نے نہیں کہنا ہاتھ اٹھاؤ میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ سناؤ میں اس مقدر والا بندہ ریکھنا چاہتا ہوں جو بندہ نبی کی بطول بیٹی کے نوکر بڑھ کے بیٹا ہے چپنی رہ سکتا سنیے گا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرہ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرہ تبی کی سیرت تبی کی صورت تبی کا نقشہ جناب زہرہ فیتاہ عالم تمام ان پر درود ان پر سلام ان پر میرا تو دونوں جہاں والا فقط سہارہ جناب زہرہ فقط سہارہ فقط سہارہ جناب زہرہ فقط سہارہ جناب زہرہ فہمو خیالو فکر سے بالا ہے فاطمہ فہمو خیالو فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اللہ ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے رہتی علی کے گھر میں ہے اللہ ہے فاطمہ جو بندہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے بیٹی سے پیار کرتا ہے پہن سے پیار کرتا ہے چپڑی رہ سکتا فہموں خیالوں فکر سے پالا خیفاتیمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اللہ خیفاتیمہ دکھتر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو پالا خیفاتیمہ تو نے ہی اس رواج کو تو نے ہی اس رواج کو پالا خیفاتیمہ تو نے ہی اس رواج کو پالا خیفاتیمہ خالی ہے دل نبیل بھین خالی ہے دل جن کا الفتح آل رسول سے میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ میں نے بھی ان کو دل سے میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے سنیے گا ساجد بھائی ایک منٹھہریے گا فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ دکھتر کشی کے دیسے میں بیٹی کا احترام تو نے اس نواج کو پالا ہے فاطمہ خالی ہے دل جن کا الفتح آل رسول سے میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ خلد پیچ رہا ہے زمین پر تیری گلی کا بھولا بھی پالا ہے فاطمہ تیری گلی کا بھولا بھی تیری گلی کا بھولا بھی بالا ہے فاطمہ ہاتھ تھا میں سارے کہہ دیں یا زہرہ یا سیدہ زہرہ یا سیدہ زہرہ یا سیدہ زہرہ سنیے گا آپ میں جلدی کے ساتھ ساری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نوکری مکمل کر رہا ہوں سننا سوچے لی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے لی کوئی کس طرح رتبے بطول دے ہون توانو چھٹی ہے یا ہاتھ بھی پھڑو زبان بھی پھڑو سارے پیتر باگ دنوکر بیٹھے ہو ہاتھ چھوٹے جانا ہے زبان دا تالہ ٹوٹے جانا ہے سبان اللہ نکل جانی ہے دعا مک کر دینا یا اللہ جو تیری بطول تیری نبی دی بطول بیٹی دینا دے ہاتھ ٹھا کے بعد وہ کے اس نا دے بولے آج رات اگر کمزور آئے گئے تنگ روشت ہو کے جائیں بیمار بیٹھے ہیں تنگ روشتی رہ کے جائیں پریشان بیٹھے ہیں آسانیہ لے کے جائیں یا اللہ جو سابر اللہ اچھا بولے آج رات آنکھ لگے حسین دے نانے رادی دار ہو جائیں اللہ میں نے کہا جبلہ کاری صاحب سوچے لی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے گزرے حمادہ چولاوی اکھان امید کے گزرے حمادہ چولاوی اکھان امید کے کہرے جہادی سوچتو پڑھتے بطول دے کہرے جہادی سوچتو ادرکنی یا سیدہ زخرا کہرے حمادی جھوڑتو پڑھتے بطول دے میں نے جس شیر کے لیے یہ کلام سلیکٹ گیا ہے بھائی نبیل بھائی ملک عارف صاحب جملہ جتنے باپ بیٹھے ہیں اس شیر پہ آ چکا ہوں سنیے گا اب آپ کی اپنی مزی آپ نے کیسے بولا ہے قربان کائنات بھی ہو جاندی سی او دوں قربان کائنات بھی ایک مڈ بچے تھے قربان کائنات بھی ہو جاندی سی او دوں قربان کائنات بھی ہو جاندی سی او دوں قربان کائنات بھی ہو جاندی سی او دوں اے پائی تو لے کے اس پائی تک اس پہلے بچے تو لے کے آخری پائی تک بندہ چپڑی جا سکتا گل بڑی کرنگا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے گزرے ہوا دا جھولا بھی اب کھانو میٹ کے گہرے زہان دی سوچتو پردے بطول دے کائنات بھی ہو جاندی سی او دوں قیم دے سی جد خضول میں صدق بطول دے قیم دے سی جد خضول قیم دے سی جد خضول میں صدق بطول دے قیم دے سی جد خضول میں صدق بطول دے حاضری مکمل کراؤ سنیے گا جلدی کے ساتھ حسدائے تیر کھا کے بھی بابون دی گود ویچ نبیل بھائی قبلہ کاری صاحب مدینہ پاک سے کافلہ چلا شناطہ علی اصکر آپ کی عمر دی چار دن کربلا کے میدان میں پہنچی چھ ماہ کی عمر ہو گئی بابا حسین کی گودلے ہے سامنے حرمل شمر کھڑا شمر نے حرمل سے کہا حرمل تیرا نشانہ بڑا پکا ہے نشانہ لگا جا کے حسین کو لگے نشانہ لگا جا کے حسین کو لگے حرمل نے تیر باندھا نشانہ لگایا خطا ہو گیا پھر تیر باندھا نشانہ لگایا خطا ہو گیا پھر تیر باندھا نشانہ لگایا خطا ہو گیا حضرات حرمل نے گرے باندھ سے شمر نے حرمل کو گرے باندھ سے بغرے کہا آج تک تیرا نشانہ خطا نہیں ہوا آج کیا بات ہے تیرا نشانہ خطا ہو رہا ہے حرمل ہاں جورک کہتا ہے شمر میں جب بھی تیر لگاتا ہوں حسین کی طرف لگاتا ہوں خیمے سے چھوٹی سی بچی کی رونے کی آواز آتی ہے میرا نشانہ خطا ہو جاتا ہے شمر نے حرمل کو جور سے پکڑا اور کہا اگر حرمل اپنی شانہ نہیں لگا اپنی شانہ نہیں لگا تیرا سر در سے لگ کر دوں گا حرمل جان کی امان پاتے ہوئے تیر کو چھوڑتا ہے تریخ رکھتی ہے وہ تیر جو درندوں کو مارا جاتا ہے جنگلی جلدوں کو مارا جاتا ہے وہ تیر چھوڑا گیا گود میں شنادہ علی اصگر ہے شنادہ علی اصگر ہے دیکھا تیر میرے بابا حسین کی طرف آ رہا ہے گود سے اچھ لے گندر پہ تیر لے لیا ارے روئے نہیں کلائے نہیں چھے ماہ کا بچہ اولاد والے بیٹھے ہیں چھے ماہ کے بچے کو سختی سے پکڑا جائے گندوں چپنی کرتا وہاں حسین کی اولاد چا کہنے دردن پہ تیر لگا ہے آباز نہیں آئی گلائے نہیں روئے نہیں ادھر شمر پریشان گھرمت پریشان چھے ماہ کا بچہ تیر لگا ہے رویاں نہیں تروار پھیکی بالا پھیکیا پریشان ہو گیا آباز آئی خموش ان کی فضیلت کا تم پہ آیا ہوتا تو کیا ہوتا زمین پہ اس کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا آرے چھے ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا ننہ علیہ السگر جواہ ہوتا تو کیا ہوتا چھے ماہ کی عمر میں چھے ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا ننہ علیہ السگر جواہ ہوتا جواہ ہوتا تو کیا ہوتا پریشان ہوئے پریشان ہو گئے بچہ رویا نہیں شاہ نے پھر کہا آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں ہم اپنی منصف کی بزیرت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکر آ کے کہ گیا ننہ علی اشکر ہم ہے اولاد علی میں دان میں روتے نہیں ہم ہے اولاد علی ہم ہے اولاد علی میدان میں روتے نہیں میدان میں آ جائے تو دلتا نہیں ہے یہ ایسا سورج ہے جو کبھی دلتا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں ارے سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے خریداروں سے کہہ دو قیمت نہ لگائے خونِ علی بہتا ہے بکتا نہیں ہے خونِ علی بہتا ہے بکتا نہیں ہے میری حادری کا بلکل آخری شیر پیش کا رام سنیے گا میں نے کہا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے کسی صاحب سننا حسدائے تین کھا کے بھی پابول دی گود ویچ مالک نے دو جہان دے Lotus چھوٹے بطول دے مڈیاد پاری پھائے گئے چھوٹے بطول دیں حق تو یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا مشکوک کے چہرے سے ہی شک کھاتی ہے دنیا اس بی بی کے حق مہر میں شامل تھا نمک بھی ہاں آج بھی زہرہ کا نمک کھاتی ہے دنیا ہاں آج بھی زہرہ کا نمک کھاتی ہے دنیا ہاں آج بھی زہرہ کا سیدہ زہرہ کا نمک کھاتی ہے دنیا آئیے عباب جی بکات کریم آگا کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کر نوکری پیس کرنے کے دعوت دے رہا ہوں حقیقتن نات جرب کائنات نے آج کی رات مکمل کیا آپ کو پہلے کہا ہم نے کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا تا عبد بن ناس محمد کا سنہ خان دیکھا قاری القرآن فقر القرآن اکھی مکرم استاذ القرآن نجم القرآن ہمارے ماتے کا جمبر قبلہ کاری محمد ساجد علی نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اپنی خوب استاذ حاضری کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی حاضری کا آغاز کریے گا قرآن پڑھیں جہاں پہ آیت مکمل کریں ہاتھ اٹھا کے استعتبال کریے گا کہ آج یہ آپ کے ہاتھ قیامت والے دن گواسی دیں گے کسی کا ہاتھ کہے گا مالک چھوڑی کرتا تھا کسی کا ہاتھ کہے گا مالک کسی کے حق پہ جاتا تھا آپ کا میرا ہاتھ سامنے آئے رب کائنات کے سامنے ہاتھ بول کے کہے یا الہی یہ تو وہ ہاتھ ہیں جب تیرا نام آتا تھا تیرا کلام آتا تھا تیرے حبیب کا نام آتا تھا یہ ہوا میں بلند ہو جاتا تھا ہماری زبان گواہی دیں یا الہی جب تیرا نام تیرے حبیب کا نام آتا تھا سبان اللہ کی صدائیں اسی زبان سے لی کرتی تھی جو بندہ چاہتا ہے حسر کے مدان میں ہماری بخش ہو جائے اللہ کرے جو آج دل سے آپ پہ مرادے لے کے بیٹھا ہے کرم والی رات کا صدقہ قدر والی رات کا صدقہ سب کے بیڑے پان ہو جائیں حادثہ کے استقبال فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اجڑے بندے دیوار دا سارا لاکہ بیٹھے اچھی بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پانج نعرے بھائی دنی سوپر پاور نعرہ آئے ہاداری نعرہ آئے ہاداری اچھا کاری صاحب حیران ہوں بندے سارے علی والے بیٹھیں شک و شبہ کی گنجائش ہائی نہیں ہے بولتے ہیں کوئی آستہ بولتا ہے کوئی تیز بولتا ہے ایک میں پیغام دیتا ہوں نبیل بھائی سنیے گا طوفان آ رہا تھا مگر دھیر ہو گیا طوفان آ رہا تھا مگر دھیر ہو گیا ہون تو ساں گوڑیاں دیکھ لو کے بھی علی دنالہ لاؤ گلت آری چھوٹی پہ جانی ہے طوفان آ رہا تھا مگر دھیر ہو گیا لیا جب نام علی کا تو زیر ہو گیا تعریف ایسی ہے علی مولا کے نام میں جس نے لیا یہ نام وہ شیر ہو گیا ہاتھ چھا کے سارے کہیے گا آج کی رات کا بڑا نارا کل ایمان نارا ایمان 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 محمد ساجد علی نقشبندی صاحب آپ کی اعلیٰ سمات لگی